دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لافٹر کوئین یعنی بھارتی سنگھ کی پریگنسی کے بارے میں بتائیں گے جہاں بھارتی سنگھ نے اپنی پریگنسی نیوز کو ریویل کر دیا ہے وہیں ایک بہت بڑی گوڈ نیوز بھی اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر دیا ہے بھارتی سنگھ نے اپنی پریگنسی کے نیوز کو بہتی کیوٹ انداز میں اپنے فینس کے ساتھ شیئر کری ہے جہاں بھارتی سنگھ نے اپنی خوشی کو فین کے ساتھ شیئر کیے وہ ان کے حزبن لی پیچھے نہ رہے اس کے ساتھ ہی ہرش لیمبارڈیا نے بہت کیوٹ پکچر اپنے فین کے ساتھ شیئر کری ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے فین بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں جہاں بھارتی سنگھ شادی کے کافی سال بعد ایکسپیکٹ کر رہی ہیں جہاں دونوں نے اس خوشی کے موقع کو بہت کیوٹ انڈاز میں سیلیبریٹ کیا ہے وہیں اس دونوں کی خوشکبری کو لے کر فین تو کیا پوری انڈسٹری خوش ہے کیونکہ بھارتی سنگھ 2019 سے ہی پریگنسی کے لیے کوشش کر رہی ہیں جگہ جگہ ڈاکٹرز کے پاس جا رہی تھیں اس کے ساتھ ساتھ بھارتی سنگھ نے اپنی بہت ساری پرابلم تھی فین کے ساتھ شیئر کری ہے بھارتی سنگھ نے لائف ویڈیو میں بہت ساری کیوٹ باتیں بھی کری اپنی پریگنسی کے متعلق بھی آخر بھارتی سنگھ نے اپنی خوشی کو کیسے لائف ویڈیو میں بتایا آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتائیں گے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گے اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارتی سنگھ کو لافٹر کوئن کے نام سے جانا جاتا ہے لافٹر کوئن کا نیم انہیں ان کو فینس نے انہیں دیا ہے فینس ان کے کامیڈی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بھارتی سنگھ اپنے ہزبن کے ساتھ بہت کیور زندگی گزاری ہے اور فینس کو ان کی بھی کچھ کچھ بہت اچھی لگتی ہے آپ کو پتاتے چلیں کہ بھارتی سنگھ اور ان کے ہزبن کافی ٹائم سے بچے کیلئے کوشش کر رہے ہیں بھارتی سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ معاشرہ بہت خراب ہے ایک شادی شدہ عورت کو یہ تانہ ضرور دیتے ہیں کہ بچہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا جب فینس کو یہ بار پتات چل جاتی ہے کہ وہ بچے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو یہ تانہ ضرور دیتے ہیں 2019 میں ہی بھارتی سنگھ نے کنفرمیشن دی تھی کہ وہ اور ہر شادتے ہیں کہ اب بچہ ہو جائے وہیں بھارتی سنگھ نے ایک لائف سیشن میں بتایا کہ وہ بچے کے لئے کافی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے یہ بھی پتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس کافی بار جا چکی ہے اور بہت سائے ڈاکٹر کو چینج بھی کر چکی ہے مگر پھر بھی انہیں کوئی خوشی مل نہیں پاری آپ کو پتاتے چلیں کہ بھارتی سنگھ نے لائف سیشن میں بتایا کہ ان تانوں کی وجہ سے ان تانوں کے بعد انہوں نے کوویٹ میں اس کوشش کو چھوڑ دیا تھا ان کے فیصلے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کافی ڈر گئی تھی بول رہی تھی کہ اگر میرا بچہ اس کرٹیکل کنڈیشن میں آئے گا تو وہ میں اسے کیسے پالوں گی ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ابھی اس کوویٹ میں وہ بچے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی لیکن ان کے گھر والوں نے کہا کہ کوویٹ اب ختم نہیں ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارتی سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی سنگھ کو پہلے ہی سانس کی پرابلم ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کی یہ پرابلم کی وجہ سے ان کے بچے کو بھی کوئی پرابلم فیس کرنی پڑے اس کے ساتھ ساتھ بھارتی سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر وہ ابھی پرگنٹ نہیں ہوتی ہیں تو شادی کی تین چار سال بعد وہ پرگنٹ نہیں ہو پائیں گی کبھی بھی اسی وجہ سے بھارتی سنگھ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر پرگنٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا اب بھارتی سنگھ بہت ستا خوش ہے پرگنٹ ہو کر جہاں بھارتی سنگھ کی پرگننسی کے نیوز کافی چرچہ میں رہی تھی وہیں بھارتی سنگھ نے اس بات میں کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا بھارتی سنگھ نے ایک انٹریو میں بھی کہا تھا کہ وہ اپنی پرگننسی نیوز کو کبھی بھی ایک دم ریویل نہیں کروں گی یہی وجہ ہے کہ بھارتی سنگھ نے اپنی پرگننسی کے نیوز کو پہلے شیئر نہیں کی تھی نہ ہی اپنے فینس کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ وہ گوڈ نیوز دینے والی ہیں ہم کو ایک بار پتاتے چلے کہ بھارتی سنگھ نے ایک لائف سیشن میں کہا تھا کہ میرے پاس ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے آپ لوگ سب کو دینے کے لیے لیکن میں ابھی وہ بات اپنے فینل کیسا شیئر نہیں کروں گی وقت آنے پہ سب سے پہلے آپ سب کو بتاؤں گی وہ نہیں چاہتی کہ وہ بات شیئر کر کے وہ پرابلم میں پھل جائے اس لیے انہوں نے اس بات کو پہ بردے میں رکھا بھارتی سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری فیملی میں ایک بندے کا اضافہ ہونے والا ہے اور بھارتی سنگھ کا بی بی بم کلیرلی وزیبل ہو رہا ہے ہم دو سے تین ہونے والے ہیں بھارتی سنگھ کے یہ بات سن کے فینل زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے تو بھارتی سنگھ کے فینل کا یہی کہنا ہے کہ بھارتی سنگھ اس وقت پریگنٹ ہے ویل اگر آپ بھارجی سنگھ کے فین ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسن آئی تو بھارجی سنگھ کے لیے تو ایک لائک بنتا ہی ہے